تو ہم ان حالات کے اتنے عادی ضرور بن گئے ہیں کہ ان حالات میں بھی کسی نہ کسی طرح اپنے مسائل کا حل نکال ہی لیتے ہیں تاہم اس بار صورتحال کچھ مختلف ہے کیونکہ یہ حالات ہمارے نظام تعلیم کے لیے آزمائش بن کر آئے ہیں اور اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا نظام تعلیم اس صورتحال کا کیسے مقابلہ کرتا ہے ناظرین آج ہم خاص ملاقات میں موجودہ حالات میں تعلیمی چیلنجز پر بات کریں گے میرے ساتھ بہت اہم شخصیت سید احتشام حسنین صاحب موجود ہیں احتشام حسنین صاحب موجودہ میں جامعہ حمدرد یونیورسٹی دہلی کے وائش چانسلر ہیں یعنی شیخ الجامعہ ہیں آپ ایک ماہر تعلیم کے علاوہ سائنس کے میدان میں گراہ قدر خدمات انجام دیتے رہے ہیں احتشام حسنین صاحب کی گراہ قدر خدمات کو دیکھتے ہوئے پد مشری اوارڈ سے نوازا جا چکا ہے سید احتشام حسنین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں احتشام صاحب میرا پہلا سوال آپ سے یہی ہے کہ کرونا وائرس اور کوویڈ نائنٹین نے روزمرہ کے زندگی کو ایک طرح سے بہت الجہا کر رکھ دی اور خاص طور سے اگر ایکیڈمک کے ہم بات کرتے ہیں تعلیمی سرگرمیوں کی بات کرتی ہیں تو اس پر بہت زیادہ اثر پڑا ہے اس کا ایکیڈمک کے سرگرمیوں پر کافی اثر پڑا ہے لیکن ابھی آنے والے جو دن ہوں گے مہینے ہوں گے اس میں اس کا اثر اور زیادہ پڑے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیریکلی ہمیں کوئی نائنٹین سے کوئی ایمپیکٹ نہیں ہوا ہے یہ اس نے ایمپیکٹ کیا ہے جو جو اکانومی پر تو پھر بھی ایک وائر میڈیا اس کا دوسرا ہے وہ آن لائن کلاسز لیکن آن لائن کلاسز اور کلاسزون کلاسز دونوں ایک بات نہیں ہے کلاسز میں ہیٹ وائی کانٹیکٹ ہوتا ہے طلبہ کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں ان کی باری لینگویج دیکھتے ہیں آپ سمجھ محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ کی بات ان تک پہنچ رہی ہے وہ سمجھ پا رہے ہیں یہ نہیں کر رہے ہیں وہ سب چیز میں نہیں ہو پاتا ہے تو سب سے بڑا پرولم تھی یہ ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ کتنے لوگ اس کو اس کو اس سے فیضیاب ہو سکتے ہیں انڈیا میں بینڈوٹ کی پرولم ہے کئی جگہوں میں بینڈوٹ کی پرولم ہے خاص کر کے جب یہ بات کر رہے ہیں تو اس میں the focus will now be more on on improving not the classroom but improving the IT infrastructure یہ سب سے بڑا چیز آنے والا ہے کہ IT infrastructure پر توجہ کافی ہوگی یہ ہم تاکہ ہم تاکہ ہم اچھے سے اچھے لوگوں تک اپنے باتیں پہنچا سکیں دور سے جتنے بھی لوگ ہو connectivity ان سے مل سکیں یہ کتنے universities afford کر سکتی ہیں that is a question جی this will also take to a very big issue and that issue would be شاید سب سے بڑا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ چونکہ online ہے تو نہ تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں نہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں بالکل تو جو subjectivity آ جاتی ہے کہ آپ نے مجھے دیکھ کر کہ میرا آپ کا رنگ پسند نہیں ہے میں شاید لڑکی ہوں اس لیے آپ مجھے ignore کر رہے ہیں یا مجھے آپ کسی اور وجہ سے ignore کر رہے ہیں وہ سب subjectivity ختم ہو جائے گی تو it will be more like a transparent system more like a very objective system یہ فائدے تو ہیں لیکن سب سے بڑا جو problem ہوگا کہ یہ جو classroom lecture کا جو سلسلہ ہوتا ہے اور یہ کچھ اور ہو جی وہ سلسلہ ختم ہو جائے گا آنے والے دنوں میں بالکل اور دوسر بڑا پڑھنے والا ہے وہ یہ کہ جو لوگ ہم لوگ جیسے research کرتے ہیں research کرتے ہیں students ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں تو lab میں کام کیسے ہوگا one to one meeting کیسے ہوگی تو these are all issues جو کہ آنے والے کل میں اس کو ہم جوشنا ہوگا اس کے حل نکالنا ہوگا بالکل بہت ساہی آپ نے کہا کہ تعلیم جس طرح سے تعلیم سابقہ میں دی جاتی تھی اسکولوں میں یا کالیجز میں یونیورسٹریز میں طلبہ جاتے تھے باقاعدہ وہاں پر lecture ہوتے تھے لیکن اب آن لائن تعلیم سے وہ بات تو نہیں آسکتی سر اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ امتحانات ملتوی ہوئے ہیں کئی ریاستوں نے طلبہ کو سابقہ کارکردگی کی بنا پر اگلی کلاسز میں پرموٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس طریقے کار سے کیا طلبہ کی تعلیمی استطاعت اور جو ان کے لیاقت ہے اس پر کس طرح کی اثرات ہوں گے نہیں اس میں بھی بہت بڑا چار سومیشن آنے والا ہے ہم لوگوں نے بھی یہ فیصلہ لیا تھا کہ ہمارے جو بچے جو ٹرمینل کلاسز میں نہیں ہیں جیسے کہ جو گریجوئٹ ہونے والے کلاس میں نہیں ہیں فائنل اگزام ان کو ہم ٹرم پیپر لکھنے کو دے دیں ان کو پروجیکٹ ریپورٹ لکھنے کو دے دیں ٹیک ڈسیٹیشن کو دے دیں اور اس کے بیسیس پر ان کا ہم ان کو ہم ایویلویٹ کر کے ان کو نیکس کلاس میں نیکس سمیسٹر میں پروموٹ کر دیں جیسے یہ تو صحیح آپ کر دیں گے چونکہ وہ کس لئے کریں گے چونکہ اگر ہم کلاس جب دوبارہ لوگڈاؤن لفٹ ہوگا جب بھی ہوگا تو اس کے بعد کب اگزام ہوں گے بچے کیسے آپ آئیں گے تو سب ان سب کو سالف کرنے کا لگی کے لیے ایک طریقہ اچھا ہے لیکن کل جب یہ بچے ریگولر کلاسز میں چھلے جائیں گے تو یہ مستقل طور پر یہ شاید یہ یہ وائبل آپشن نہیں ہوگا تو آپشن نکالنا ہوگا جو ہم آن لائن آپشن ہو ویر سمبڈی can be given an examination even though آدمی وہ بچے آپ کے پاس رو برو بیٹھے ہوئے نہیں سب میں ٹرانسفرمیشن تریزے ایوالف کریں گی کیسے ہوگا کیا ہوگا I think 310s are going to evolve in the days to come بالکل بالکل سر اسی طرح سے ایک چیزے نکال کر اور آئی جس طرح سے امتحانات کو ملتوی کر کے اور آگلی کلاسز میں پرموٹ کرنا اور اسی طرح سے ایک فیصلہ یہ بھی سامنے آیا کہ ایوریج مارکس دے دیا جائیں ایسے میں جو طلبہ کلاسز میں ہوتا ہے کہ بہت سے طلبہ ہوتے ہیں جو پڑھائی میں بہت اچھے ہوتے ہیں اور امتحانات میں اور اگزام میں ان کے نمبر سے مارکس بہت اچھے آتے ہیں تو اس طرح کے طلبہ کو اگر ایوریج مارکس ملیں گے تو بڑی مایوسی ہوگی انہیں بالکل ہوگی لیکن ایک بات ہم نے بھول رہے ہیں کہ یہ ایوریج مارکس صرف اس سیمسٹر کے لیے بلے گا جی اگر آپ سیمسٹر کا تین سال کا پورس کر رہے ہیں تو آپ پانچ سیمسٹر اور ہوں گے اگر اس سیمسٹر میں بسے ایوریج مارکس سے میں خائل نہیں ہوں میں نہیں شادہ ہوں کہ کسی کو ایوریج مارکس دیا جائے ان کو وہ دیا جو جو وہ جو لیسٹ ڈیپنڈنٹ رہے تاکہ سوچی اپریوٹی نہ آنے پائے لیکن آنے پارے سیمسٹر میں ان کو موقع ملے گا یقینا اگر ایوریج مارکس حساب سے خاتر خان نہ ملا ہو تو ان کو موقع ملے گا لیکن ری ایویلویٹ تو یہ ہم لوگ بھی کرتے ہیں ری ایویلویشن علاو کرتے ہیں ری ایویلویشن کی تو سسٹم ہے بھی تب بھی رہے گی اس لئے ایڈونٹ ٹھنگ یہ کوئی بڑا میجر پرابلم کی وجہ ہو سکتی ہے بلکل سر کیا ایسا نے لگتا ہے کہ سرکاری جو تعلیمی ادارے ہیں اور نجی جو ادارے ہیں ان کے طلبہ کے لیے جو بھی فیصلے لیے جائیں وہ یکسہ فیصلے ہوں تاکہ کسی بھی تبطے کے بچے یا طلبہ کا انفرادی سطح پر کوئی نقصان نہ ہو کیونکہ اب ظاہر چیز بات ہے کہ یہ کہ استعمائی آفت ہے اور اس سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر خوش و حواس اور عمدہ حکمت عملی استعمال کر کے ہی نمٹا جا سکتا ہے جس طرح کے حالات اس وقت ہیں بہت صحیح آپ نے کہا اب چلی یہ جو آن لائن سسٹم آنے والا ہے اب اس آن لائن سسٹم میں ہوگا یہ کہ جن یونرسٹریز اپنے انویسمنٹ کر رہی ہیں اپنے انفرسٹرکچر پر وہ انفرسٹرکچر اب کلاس روم انفرسٹرکچر نہیں رہے گا اور یہ سچائر ہے آنے والے سالوں میں اب کلاس روم میں پڑھائی نہیں ہوا کریں گے بوسٹن جہاں دنیا کی بیسٹ یونرسٹری ہارورڈ یونرسٹری لوکیٹڈ ہے وہاں فیصلہ لیا گیا ہے کہ دوہزار اکیس سے کلاس روم میں پڑھائی اب نہیں ہوا کریں گے آن لائن ہوا کریں گے اور یہ بات صرف بوسٹن تک نہیں رہے گی یہ بات انڈیا میں بھی شروع ہو جائے گی نتیجہ کیا ہوگا جو یونرسٹریز پرائیویٹ سیکٹر ہیں جن کے پاس ذرائع ہیں جن کے پاس رسوخ ہیں وہ اپنا انفرسٹرکچر فٹا فٹ امپروف کر لیں گی لیکن جو سرکاری ادارے ہیں اور ہمارے ہاں انڈیا میں ایٹی پرسنٹ آف دی انفرسٹریز جو 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 سٹیٹ گورنمنٹ کے اندر ہیں ان کی حالات بہت اچھی نہیں ہیں جی ان دی سنس کیوں کوئی پیسے نہیں ملتے ہیں ان کے ہاں انفرسٹرکچر نہیں ہے تو جو بچے وہاں جائیں گے ان کے لیے ایک طرح کا i would say discrimination ہو جائے گا لیکن پرائیویٹ سیکٹر کر سکتے ہیں ان کے بڑے اچھے ہو جائیں گے تو یہ 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 سچا ہی ہے this will create a divide this will create a caste system in the higher education system in the country ہیسے ہی ہمارے 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 ایسے ہیں colleges ہی ہیں جہاں طلبہ صرف نام کے لیے جاتے ہیں زیادہ تر صوبہ میں ایسی ہوتی ہے جہاں جاتے بھی نہیں ہیں ان کو ایٹنڈنس کمپل سہری بھی نہیں ہے اب سوال اس میں جب ایک اور پہل ہو آئے گا کہ اس میں آپ ایٹنڈنس کیسے لگائیں ہمم ایٹنڈنس کرنے کے لیے بھی اب آپ کے پاس اگر آن روم یہ پہلے ہوتا تھا کہ آپ نے فلیش کیا اپنا آئی کارٹ ایٹنڈ ہو گیا جسے داخل میں روم میں آپ کا ایٹنڈنس واقت ہو گیا دوسرے کے چیزیں اب اس میں بھی کرنی ہوں گی ایٹنڈنس کے لیے ایٹنڈنس لازمی ہے یا نہیں ہے یہ بھی سوچنا پڑے گا ڈو بھی نہیں جب میں پڑھتا تھا جوالہ نیری انیسی میں تو وہاں ٹنڈنس بالکل نہیں ہوتی تھی اور یہ نہیں کہ ہم لوگ پڑھائی وہاں خراب ہوتی تھی یا ہم لوگ طلبہ خراب ہو کے نکلے وہاں سے آئی ایٹی میں جب میں پڑھتا تھا وہاں ٹنڈنس کا پلسری ہے سیمٹی فائی پرسنٹ اٹنڈنس ہونا ضروری ہے جی تو ہمیں جائے میں حمدت میں بھی اٹنڈنس کا پلسری ہے تو یہ بھی ایک پہلو بھرکے آئے گا کہ کیسے ٹنڈنس کو کیا جائے اور کیا اس کو بلکل سر ظاہر سے بات ہے کیونکہ قائم متحدہ کا جو ادارہ ہے یونسکو کے مطابق کورونا وائرس کی عالمی وبا سے دنیا بھر میں تقریباً بہتر فیصد بچوں کی تعلیم متاثر ہوئی ہے اور سب سے بڑا سر سوال یہی ہے جس پر ہم لوگ ابھی تک بات کر رہے ہیں کہ اب جو ہم لوگوں کے سامنے ایک بڑا چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ اب تعلیم حاصل کرنا ہے غیر روایتی طریقوں سے آن لائن آہ کلاسز کے ہم بات کریں گوگل کلاسز کے ہم بات کریں آہ یا سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارم سے اس کی بات کریں تو غیر تعلیمی روایتی جو طریقے ہیں اس کے لیے اسر کہاں میں کھڑا پاتے ہیں ہندوستان کو کیا آہ اس کے اہل ہم لوگ ہیں نہیں ہم لوگ بالکل انڈیا کے سب سے بڑا ایڈوینٹیج ہے کہ انڈیا کا کافی زور رہا ہے جی انفرسٹرکچر آئی ٹی میں جی انفرمشن ٹیکنالوجی میں اور انڈیا is the آئی ٹی سرویس پروائیڈر جی اب انڈیا کو ضرورت ہے کہ سرویس پروائیڈنگ کے بعد اپنے ایک رخ موڑنا ہوگا ہم آئی ٹی انفرسٹرکچر آج کے ریٹ میں آئی ٹی انفرسٹرکچر میں سب سے آگے جو ملک ہے وہ ہے چائنہ جی تو چائنہ جیسے ملک میں اس کا زیادہ فرق نہیں پڑے گا بکاوز وہ آلیڈی ایوالف کر رہی ہے ہم لوگ کو اپنا ٹرن لینا پڑے گا ایک رخ بدلنا پڑے گا ہم انفرسٹرکچر میں ہمیں انویسمنٹ دکھانی ہوگی اور انفرسٹرکچر میں آئی ٹی کا جو ہے اس کو اس کو ترجیح دینے ہوگی وہ ضروری اس لیے ہے کہ آنے والے دنوں میں یونسٹیز یہ نہیں دیکھے دکھی جائیں گی کہ آپ یہاں کتنے باہر کے بچے ہیں اب باہر کے بچے آپ کے پاس آئیں گے بھی نہیں کیوں ہی آئیں گے آپ کے پاس جب کوویڈ لگا کوویڈ نائنٹین یہ جانے والی چیز نہیں ہے میرا ماننا ہے کہ اگلے چند مہینے نہیں بلکہ شاید اگلے ایک دو سال تک ہم لوگ کو کوویڈ کے ساتھ رہنے کے لیے سیکھنا پڑے گا نہیں سر یہ یہ تو بالکل اب ایک طرح سے صاف نظر آ رہا ہے جو چیزیں آپ نے بتائیں کہ آنے والے دنوں میں حالات اور زیادہ خراب ہوں گے خاص طور سے اگر ہم اکیڈمک سیکٹر کی بات کرتے تو اس میں حالات اور زیادہ مشکلات پیدا ہوں گی ظاہر سے بات ہے کہ بچے کلاس روم نہیں جائیں گے جو پیرنٹس ہیں جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو اتنی آسانی سے سکول نہیں بھیجنے والے ایسے میں جو اب نئی راہیں ہیں جنہیں تلاش کرنے کی ضرورت ہیں اسے کیسے سر آپ دیکھتے ہیں یہ آپ نے ملکل بہر اچھا سوال کیا لیکن کاش میرے پاس کا جواب ہوتا ہے ہم تو صرف ایک سمپل سا جواب لے کے چل رہے ہیں کہ آن لائن ایڈوکیشن ہم آن لائن ایڈوکیشن پر ہم نے وہ ریسرچ کی نہیں ہے جس سے ہمیں پتہ لگے کہ اس میں کیا کیا مشکلات آئیں سکتے ہیں اب ضرورت ہے اب کیا جائے گا اب وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے ضرورت پڑتی ہے تو آپ اس کی خوج نکال لیتے ہیں تو خوج نکال لیں گے اس کی کیا کیا اس کی مشکلات کیا کیا آنے والی بلکل لیکن سب سے بہت جو میجر ٹرانسورمیشن میری صاحب سے آئے گا کہ لوگ اب نام پر جیسے بھائی جامعہمدر پر جا رہے ہیں ٹھیک ہے کیوں جا رہے ہیں چونکہ یہ یہ انٹرڈیشن آف ایمننس میں اس کا ریکمنڈ ہو گیا ہے لیکن اب تو وہاں پڑھنا پڑھائی اب کیسی ہوگی اب وہ پڑھائی اب کلاسوں پڑھائی تو ہوتی نہیں ہے تو جب کلاسوں پڑھائی نہیں ہوتی ہے تو یہ بچے کون بچے وہاں جائیں گے کیسے پڑھائیں گے کیسے پڑھیں گے ان کا کیا نتیجہ نکلے گا کیسا ان کا پرفارمنس ہوگا یہ سب چیزوں کے لیے اب پھر وقت لگے گا پھر نئے سریعے سے اس کو سمجھنے کے لیے لوگ انڈیا سے باہر جاتے تھے پڑھا تعلیم کے لیے اب آج کے ڈیٹ میں فرانس نے منع کر دیا کہ کوئی بھی آدمی فرانس میں انٹر کرتا ہے پہلے تھا کہ کسی بھی دنیا سے کسی بھی کنٹری سے اب نے کہا کہ یورپین ممالک کے باہر سے تو اس کو پندہ دن تک اس کو لوگ ڈاؤن میں رانا ہوگا تو پھر کل کو اب یہ یہ یہی چیز امریکہ کرنے والی ہے تو لوگ پھر امریکہ جائیں گے پڑھنے کیوں لوگ پھر انگلینڈ کیوں جائیں گے پڑھنے کیوں تو آن لائن ہی پڑھیں گے تو اس کے مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو سٹوڈنٹس کا جو مومنٹ ہوتا تھا انٹرنیشنل سٹوڈ ہماری یورسٹی میں تقریباً بتیس ممالک سے سٹوڈنٹ آتے ہیں پڑھنے کی آج کے ریٹ میں انرول انرول گئے وہ پھر ہمارے پاس کیوں آئیں گے آن لائن ہی پڑھنے گے تو things will really going to be changing in a way unprecedented to covid نے نہ تو صرف پوری دنیا کو unite کر دیا ہے ہمارا ہندی میں ہمارے سبیتہ میں ہماری سنتریتی میں ایک آت کہتے ہیں ہم لوگ the world is a family covid is one issue that has really made the world a family پورے دنیا اس کے خلاف لڑ رہی ہے پورے دنیا جوج رہی ہے اس کی اثرات کو پوری دنیا دیکھ رہی کہ کیسے اس سے بچ نکلا جائے اور یہ وہ یہ وہ جراسی میں یہ وہ بیماری ہے جو جلدی سے ختم والے سے نہیں ہے اس بات کو ہم لوگوں کو لے کے چلے ایکانومی کو بیلنس کرنے کے لیے ہم لوگ اٹھانا بھی لازمی ہے لیکن پھر ہم لوگ کی روایت کیا ہو جائے گی ہم لوگ کیا شال بھر چوہویس گھنٹے ماس لے کے گھوما کریں گے کیا ایک ایک میٹر کی دوری پر ایک دوسرے زبا کے کریں گے اور وہ بھی ضروری ہے تو جب ایسے حالات میں پورے زندگی کے ہر ایک موڑ پر تبدیلیاں آ رہی ہیں تو ہائر ایڈکیشن میں تو اور ایڈکیشن میں تو تبدیلیاں آنا لازمی ہیں تو یہی پر ہمارا فرض بنید ہے کہ ہم لوگ کیسے ایسے ایسے چیزوں کی ایجاد کریں تاکہ کوویڈ بھی رہے اور ہم اپنا ایڈکیشن بھی کنٹینیو کریں بلکل سر تعلیم کو دو حصوں میں ہم لوگ باٹتے ہیں ظاہر سے بات ہے کہ ابتدائی تعلیم ہے جہاں سے بچہ سیکھنا شروع کرتا ہے ہائی سکول تک اور اس کے علاوہ انٹر تک اس کے بعد جب ہم ہائر ایڈکیشن کی بات کرتے ہیں تو یہ دو حصوں میں ہم تعلیم کو باٹھ سکتے ہیں لیکن سر اب مسئلہ یہ ہے کہ والدائن اپنے بچوں کے فیوچر کو لے کر مستقبل کو لے کر بہت پریشان ہے کیونکہ جو ہماری گفتگی جب شروع ہوئی تھی اس وقت آپ نے کہا تھا کہ جو روایتی طریقہ تعلیم کر رہا ہے آن لائن کلاسز یا گوگل کلاسز یا جو دوسرے سوشل سائٹس کے پلیٹ فارمز ہیں وہ اس کی بھرپائی نہیں کر سکتے ہیں ایک طرح سے تو ایسے میں والدائن کا سوچنا اپنے بچوں کے مستقبل کو لے کر کیا سوچتے ہیں سر آپ اس کے بارے میں کہ واقعی میں یہ ایک چیلنج ہے سب کے لیے بچوں کے مستقبل کے لیے بھی ایک طرح سے ایک چیلنج ہے بہت بڑا چیلنج ہے آپ نے صحیح انوایا لیکن دی اونلی سیلور لائننگ جو مجھے لگتی ہے کہ دی لائٹ ایڈ اف تی ٹرنل اس یہ صرف ہمارے بچے نہیں ہیں پورے دنیا کی بچوں کے ساتھ یہ چیلنج ہے بلکل تو تو میں نے اپنے اپنے ایک انٹریوی میں کہا تھا کہ کوویڈ نے سب کو بتا دیا کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کس مذہب سے ہیں آپ کس جاتی کے ہیں آپ کس کاسٹ کے ہیں آپ کس دنیا سے ہیں آپ کس جیوگرافیا سے ہیں ہم سب کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں بلکل تو یہ بچوں بھی سارے بچوں کو یکجہ طور پر یہ مشکلات سے جوشنا پڑے گا تو اس لیے they will not be discriminated because سب کے ساتھ وہی ہو رہا ہے ہم ان کا comparison پہلے والے جنریشن ہم جو آج کا جنریشن نکل ان جو نئے بچے جائیں گے ان کو تو سارے لوگ اسی اسی problem سے جوشیں گے اور we will find a way out that's all I can say today it's very difficult to say کیسے کیا ہوگا لیکن میرا آپ اپنے یہ سوال کیا تھا کہ جو سکول کے بچے ہیں ان پر شاہد تھوڑی سی زیادہ مشکلات نہیں اس لیے آئے گی کہ ابھی تک جو کووٹ کے بارے میں چھوڑا بہت ہم لوگ جان پائے ہیں جی ایک تو یہ جرا سین جو ہے یہ شاہد سمارٹس سمارٹس بیکٹر the most intelligent virus نکلا ہے آج کے لیے میں there is no other no other virus more intelligent than or rather no other pathogen more intelligent than SARS coronavirus 2 جو COVID-19 کراتا ہے ہر بار ایک نئے نئی چیزے اس کے بارے میں نمکل کیا رہی ہیں اچھا یہ یہ بھی کرتا ہے اچھے یہ ان کو بھی کرتا ہے لیکن کچھ باتیں ایک طرح سے common denominator بن کر کیا رہی ہیں اور وہ یہ ہے کہ normally بچوں پر اس کا اثر کم ہوتا ہے اس کی کئی وجوہت ہو سکتی ہیں یہ موقع شاید نہیں ہے اس کے بارے میں بتانے کا لیکن یہ شاید یہی وجہ بھی ہے کہ ہمارے ہندوستان میں COVID کا اثر اتنا زیادہ نہیں ہو رہا چونکہ ہمارے ہاں young population تقریباً below 30 years کی 70% of our population is below days of 30 years 70% تو اس کے وجہ سے بھی وجہ ہوگی کہ ہمارے ہاں COVID کا اتنا زیادہ اثر دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے اور بھی کئی وجوہات ہیں میں اس پر نہیں جانا چاہوں گا تو بچوں کی education کا جانت کا سوال ہے تو بچے تو آپ کہہ نہیں سکتے ہیں کہ آپ ایک میٹے کے دوری پر رہوں تو وہ وہ کھیلیں گے کھیلیں گے so let us hope that the 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 system will will get stronger اور بچوں کے through ہم لوگوں کے بھی تھوڑی immunity بڑھے گی جس کو کہتا ہے herd immunity بالکل آہ سر ظاہر سے بات ہے کہ تعلیمی سرگرمیوں کی بات کریں تو آپ کا تو بڑا لمبا سفر رہا ہے تعلیم میں اور بہت تجربہ ہے ماشاءاللہ آپ کو آہ تعلیمی سرگرمیوں کا اور academics کا سر آہ ظاہر سے بات ہے کہ آپ تو ہمارے لیے ایک role model آہ کے حیثیت رکھتے ہیں ہمارے آہ جو ناظرین ہمارے ساتھ جڑے ہیں جو طلبہ کیونکہ لوگ ڈاؤن ہے سکول کالوجیز سب کچھ بند ہے ان کے لیے کیا کچھ محسز دینا چاہیں گے آہ کس طرح سے اپنے وقت کو باتیں اور تعلیمی سرگرمیوں میں کس طرح سے وہ آہ کتابوں کو اور جو ان کے جو مطالعہ ہے یا جو اسٹڈی ہے کس طرح سے اس میں اپنا وقت وہ بتائیں اور جو والدائیں اپنے بچوں کے مستقبل کو لے کر پریشان ہیں ان سے کیا کچھ کہنا چاہیں گے سر سب سے پہلا جو آپ نے کہا کہ بچوں کو کیا کہنا چاہیں گے بچوں کو صرف کہنا چاہیں گے کہ آپ کے پاس ایک opportunity ملی ہے اور اس opportunity کو آپ you must try to make the best out of this opportunity یہ بڑی اچھی opportunity نہیں ہے جی لیکن سچائی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہے ہم کچھ کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں اسی کس سے جوجھنا ہے تو یہ جو آپ کے پاس وقت ہے اگر آپ کے پاس internet ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ کے آپ پاس کچھ نہ کچھ تو وین ویڈ ہوگی must educate yourself must read must see what's happening کچھ نہیں تو اپنے ایک چیز یہ advantage ملے گا کہ کووٹ کے وجہ سے بچے curricular کے علاوہ extra curricular knowledge ان کی اضافہ ہوگا ہم ہم لوگ schoolوں میں بچوں پر اتنا زیادہ curricular بوجھ ڈال دیتے ہیں کہ extra curricular activity کا ان کو موقعی نہیں ملتا ہے تو شاید کووٹ سے یہ ایک فائدہ ہوگا تو اس میں اپنے اپنے knowledge میں اپنے گیان میں اضافہ کریں اپنے اور نیٹ پر دیکھیں کیا ہو رہا ہے آس پاس دنیا میں کیا ہو رہا ہے کووٹ کے بارے میں بھی کوشش کھنے جانے کی کہ ہے کیا چیز کووٹ نائنٹین یہ ویرس کیا چیز ہے اور بھی کیا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ اس میں environment پر آپ دیکھتے ہوں گے کہ آج کل چنیوں کی آواز بہت آتی ہے آج کل محول بڑا اچھا رہتا ہے سانس لینے میں ہوائیں تو یہ یہ some of the good things about covid-19 we all have to appreciate but the other part is کیسے ہم اپنا وقت گزار ہیں اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کی جو آپ کا جو اپنا ہے اپنا جو پڑھتے ہیں کئی بار کلاس میں وہ سب باتیں نہیں بتا جائے سکتی ہیں تو آپ کو یہ موقع ہے کہ آپ نٹ کے ذریعے آن لائن کے ذریعے خود سے self education پر لگ جائیے ایک اور سچائی ہے کہ ہم آن لائن education تو دے دیں گے سب subjects میں ہم doctors کو آن لائن کیسے پڑھا سکتے ہیں ہم engineers کو آن لائن کیسے پڑھا سکتے ہیں lawyers کو بھی ہم دے سکتے ہیں آن لائن education بلکل اور سب ہی discipline میں دے سکتے ہیں لیکن مریض کو دیکھنا تو ضروری ہے اور مریض کو ہم ایک میٹے کے دوری پر اکتے تو دیکھ نہیں سکتے ہیں similarly engineering میں بھی skill sets ہونا ضروری ہے تو یہ سب ہمارے لیے education providers کے لیے ایک challenge ہے کیا 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 نہ کہ صرف ہمارے لیے بلکہ also professions like medical profession ابھی سکریم پورٹ نے اللہ کر دیا ہے telemedicine پہلے منا کر دیا اور obvious reasons اب اللہ کر رہے لیکن سوال یہ کہ telemedicine is not the same as physically being seen by a doctor تو اگر آپ ڈاکٹر نے آپ کی نفس نہیں ملیا آپ کو blood pressure نہیں لیا تو کیسے اس کو پتا لگے گا آپ کو pulse نہیں دیکھا تو کیسے پتا لگے گا یہ سب challenges ہیں education میں تو ہائیں ہیں ہر ایک sectors of education میں problem ہے ایک جو مجھے خانچہ دکھتا ہے اس میں سب سے بڑا technology چکر میں ہماری humanities or social sciences کہیں اس کا شکار نہ بن جائے یہ بہت بڑا خطشہ ہے سب لوگ technology کے پیشے جائیں گے تو کہیں یہ دو discipline جو بہت ضروری ہے human development کے لیے human development کے لیے خالی engineering پڑھنا ہے medical پڑھنا technology پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اپنے humanities or social science کو بھی ساتھ لے کر چاہ رہیں شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں سکولوں میں at least 10th class تک social sciences وغیرہ کمیسری رکھی گا تو وہ بہت بڑا خطشہ ہے کہ شاید وہ لوگ اور بھی پیچھے ہو گئے ہیں یہ ہمسا تو this is a real big fear جہاں تک ہمارے جو والدین ہیں ان کا سوال ہے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ اکھیلے نہیں ہیں پوری دنیا آپ کے ساتھ ہے پوری دنیا کے والدین ایک ساتھ پوری دنیا کے والدین کے ساتھ وہ ہی گزر رہی ہے جو انڈیا میں امریکہ میں چائنا میں سکتاں گزر رہی ہیں you don't need to worry your child is not going to be unique your child will be one of the other entire world children سب پہ ساتھ یہی problem آ رہی ہے there is nothing to worry it's a relative world things will eventually settle down if you settle down کیا ہوگا کیا standard ہوگا what would be known as the norm we don't know بالکل ظاہر ظاہر سے بات ہے سر کی حالات سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جو وقت ملا اس وقت کا صحیح استعمال اور اس وقت سے سیکھنے کی ضرورت ہے اگرچہ ہمیں ٹیکنالوجی کے میدان میں پیچھے ہونے پر افسوس ضرور ہے لیکن اس کے ساتھ ہمیں امید ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو بروے کار لاتے ہوئے اس چیلنج پر سبقت پا لیں گے بہت بہت شکریہ سید احتشام حسنین صاحب ہمارے ساتھ جننے کے لیے اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے اور بہت اچھی بات چیت آپ سے ہوئی بہت بہت شکریہ سر نیوز ایٹین اردو کے ساتھ جننے کے لیے تھوڑا فکس ہے